اسلام علیکم گائز تو ایک اور ڈیوائیس آپ کے بھائی کے پاس موجود ہے فل ریویو کریں گے اس کا دیکھیں گے کیسی رہنے والی ہے پپ جی ٹیسٹ کرنے والے ہیں اس میں گراپکٹ ٹیسٹ کرنے والے ہیں کافی کو چیک کرنے والے ہیں ڈیوائیس کونسی ہے ڈیوائیس ہے ون این اونلی ایڈ پلس آپ کے بھائی کے پاس جو کہ آج کل آپ نوم کو دیکھنے کو ملتی ہے تقریباً چالیس سے پینتالیس ہزار روپے کی رینج میں نن پی ڈی اے اور پی ڈی اپروف ساٹھ ہزار روپے کی دیکھنے کو ملتی ہے تو چلیے اس ڈیوائیس کو چیک آؤٹ کرتے ہیں یہاں پہ لوگ تو کافی اچھی ہے کافی پرانی ڈیوائیس ہے لیکن آج بھی اس کی لوگ کافی زبردست قسم کی نکل گیا دی ہے بیک پہ آپ لوگوں کو دو کیمرے دیکھنے کو ملتے ہیں فرانٹ پہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی چند دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ تھوڑی پرانی ڈیوائیس ہے لیکن گائیس پرفارمس کے معاملے میں یا پھر اسکرین کے معاملے میں زبردست قسم کی اس کی سکرین دیکھنے کو ملتی ہے آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہو 5.5 انچیز کی IPS ڈسپلے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ کافی زبردست قسم کا آج بھی کام کر رہے ہیں تو گیم کی طرف چلیں گے یہاں پہ اگر بات کریں تو اس میں آپ لوگوں کو لائٹننگ جو ہے پورٹ دیکھنے کو ملتی ہے چارج کے لیے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ ہینٹ فری یوز کرنا چاہتے ہو تو کنیکٹر لینا پڑے گا کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو 3.5 ایم ایم کا جیک نہیں دیکھنے کو ملتا تو گیم کو آن کریں گے اور آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اس میں پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے اے الیون بیونک کا اے الیون دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی تگڑا پروسیسر ہے آج بھی گیمنگ کے لیے جو کہ بہت زبردست رہنے والے اور اگر پاکستان کی مارکیٹ کی بات کریں فیلال کے لیے جو کہ آج کل چل رہی ہے تو آج کل بھی اس ڈیوائس کو چالیس ہزار روپے میں اگر لے رہے ہو تو کافی اچھی ڈیوائس رہنے والی ہے کیونکہ چینیز ڈیوائس کافی مہنگی ہو چکی ہیں جو کہ باکس پہ ڈیوائسز آ رہے ہیں ان کے پرائسز کافی زیادہ آپ ہو چکے ہیں آپ کونسی ڈیوائس یوز کر رہے ہو لازمی سے بتائیے گا یہاں پہ ہماری ہو چکی ہے گیم آن اور دیکھ سکتے ہو اس میں تھوڑا سا وائیڈ ویو دیکھنا کو ملتا ہے گیم میں تھوڑا سا جو ہے لوک اس کی کافی فنکی قسم کی نکل گیا تھی ہے اور یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں اس میں سیٹنگ کی طرف جانے گی تو سیٹنگ کی طرف جائیں گے اور چک آؤٹ کریں گے کہ گراپکس کون سے رہنے والے ہیں اس میں تو یہاں پہ گراپکس سیٹنگ میں آئیں گے تو آل دا وی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے سمود پلس ایکسٹریم بیلس پلس الٹرا اور ایڈی پلس الٹرا اور ایڈی آر پلس الٹرا تو کافی اچھی گیم سیٹنگ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے سٹل اس میں جو کہ گیم کا یہاں پہ کافی زبردست قسم کی چلائے گی بیٹری یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اس میں کتنی پرسند ہے اس ٹائم پہ تھوڑا سا یہاں پہ سیونٹی ون پرسند بیٹری آپ کے بھائی نے اس میں رکھی ہوئی ہے اور والیوم کو کر دیں گے فل اور برائٹنس کو کر دیں گے ہاف تو جیسی لوگ اس کی لئے ان کو ملتی ہے سیٹنگ میں جائیں گے آڈیو کو کر دیں گے آف تو گھر اس ٹی ڈی ایم کا ایک گیم پلے کریں گے اس میں دیکھیں گے ٹی ڈی ایم میں کیسی رہنے والی ہے اور کتنی بیٹری لوس کرتی ہے برائٹنس تو آل ریڈی یہ لوس کرتی ہے جب بھی یہ تھوڑی بہت ہیٹ اپ ہوتی ہے آج کل تو ہیٹ اپ کو کوئی سین نہیں دیکھنے کو ملتا آج کل کیونکہ سردیاں ہیں لیکن گھرمیوں میں آپ لوگ کو اس کا ہیٹ اپ کا ایشیو تھوڑا سا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ڈیوائس اتنی نیو نہیں ہے لیکن سٹل اگر آپ لوگ ریکارڈنگ کے ساتھ اس میں گیم ریکارڈنگ کے ساتھ بھی گیم پلے اس کی آنے والی ہے یہاں پہ بیٹری کا فل ٹیسٹ بھی آنے والی ہے کہ زیرو سے ہنڈرٹ سے لے کر زیرو تک کتنے ٹائم میں جاتی ہے اگر آپ گیم کھیلتے ہو اور یہاں پہ اس کی نو ریکارڈ کی سنسٹیوٹی بھی آنے والی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی آپ لوگ کو اسی چینل پر دیکھنے کو ملے گی اس کے لئے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ویڈیو کو پہلے لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ نیو جو ویڈیو آئے گی اس کی فل ریویو کرنے والوں گیم میں الٹر ایڈی سب کو جس کا ان لوگ کر کے گیم کھیلیں گے فل ریویو کریں گے اس کا اور اور بھی کافی ساری ویڈیوز آئیں گی تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریے گا چلتے ہیں ٹی ڈی ایم کی طرف اور دیکھتے ہیں ٹی ڈی ایم میں کیسی رہنے والی ہے یہ لیک تو نہیں کر دی اور یا پھر فریم ڈوب تو نہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو گائیس چلتے ہیں ٹی ڈی ایم کی طرف ہاں تو بھائی لوگ ٹی ڈی ایم میں آ چکے ہیں دیکھتے ہیں تھوڑی سی اس میں کتنی چارج رہنے والی ہے تو فیفٹی سیکس پرسنٹ چارج ہے اور فل ہاپ برائٹنس ہے اور فل والیوم رکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہو جائرو کافی مکن قسم کا جائرو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جائرو تو کافی زبردہ سے ڈی ایم کی طرف جائرو پھرے ملتے ہیں ہمارا ڈالنے کروں بندے والی جائیں یہ جا ہمیں کٹ تو بھائی لوگ یہاں پہ ہو چکے ہمارا ٹی ڈی ایم ختم اور آپ کا بھائی آ چکے ایم ہوئی پی اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو گائز کافی مکھن قسم کی گیم چلی ہے دیکھتے ہیں بھی چارج کتنا رہتا ہے ایک ٹی ڈی ایم کے بعد چار منٹ کا تقریبا ٹی ڈی ایم ہوتا ہے دیکھتے ہیں چارج کتنا باقی ہے تو 38% آ چکے یعنی پانچ پرسنٹ بیٹری اس نے لوس کر چکے ایک ٹی ڈی ایم کے گیم پلے کے بعد جائرو مکھنے گیم کافی زبردست قسم کی چلی ہے موبائل ہیٹ اپ بالکل نہیں ہوئی ہے لیکن بیٹری اس نے کافی زیادہ کھا لی ہے گائز تو یہاں پہ ایک اور کریں گے کلاسک یعنی لیوک کا گیم اور دیکھتے ہیں لیوک میں کسے رہنے والا ہے یہ اور کیا لینڈنگ کے ٹائم یہ لیک کرے گی یا پھر مکھن کی طرح چلے گی گائز تو لیوک کی طرف چلتے ہیں اور چیک آؤٹ کرتے ہیں بیٹری کافی تیز لوس کر رہی ہے پتہ نہیں کیوں لیکن بیٹری زیادہ اس کی لوس ہو رہی ہے بات کریں اگر گیم کی تو گیم تو یار لیول کی چل رہی ہے گائز تو چلتے ہیں ایک لیوک کی طرف آہ تو بھائی لیک لیوک کی گیم پلے کی طرف بڑھیں گے سٹارٹ کرتے ہیں آرے کافی فاسٹ سٹارٹ ہوئی ہے کافی فاسٹ تو آ چکے ہیں ہم لوگ یہاں پہ لیوک میں لیکن کافی مکھن چل رہی ہے یار گیم کافی مکھن چل رہی ہے ابھی یہ کون چگلی مار رہے ہیں آئی پیڈ بھیو کی طرف دیکھنے کو ملتا ہے ایڈ پلس میں اس چیز کو اگر آپ لوگ انہیں نوٹس نہیں کیا تو آئی پون ایک سار کے ساتھ سامنے سامنے رکھ کے اس کو چک آؤٹ کریں گے کہ کیا سین ہوتے ہیں تھوڑا بندہ وائیڈ دیکھنے کو نہیں ملتا آپ لوگوں کو اگر چیک کرو تو آ چکے ہیں یہاں پہ لیوک کے ساتھ داریک میٹسٹین لینڈ کریں گے دیکھتے ہیں پانی میں جاتی ہے کہ نہیں پلال تو کافی سمود ہے آرے سمود زبردست کسی قسم کا فریم ڈوب یا لیٹ نہیں دیکھنے کو مل رہا لیٹ میں ہمیں کہاں کے بندے آ رہے ہیں صحیح گن 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 لیٹ نہیں دیکھنے لیٹ نہیں دیکھنے ڈوب سم ڈیوٹ ڈیوٹ ملتا ہے یہاں کار آئے ملتا پھر یہ کھوارنا ملتا ہے کاری 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 رو بھی نیکی دید یہاں یہاں کاری یہاں کاری رو یہاں یہاں ہمارا ہمارا لیوک گیمپلے کافی اچھا گیا ہے چارجنگ اس میں لئے پھل گیمپلے اگر آپ لوگ چاہیے تو آپ لوگ کمینٹس کر سکتے ہو لیکن اگر بات کریں ایک گیم کی اگر آپ لوگ چاہیے صرف ایک گیم لیوک اس میں میں نے کھیلی ہے اور چارج اس نے تقریباً لے گیا چکی ہے دو پرسنٹ پہ یعنی موبائل بند ہونے والی ہے یہاں تک سین اس کا چلا گیا ہے اور یہاں پہ اگر بات کریں 37 پرسنٹ چارج تھی صرف گیم کھیلی ہے وہ بھی فل گیم نہیں چار کے پانچ منٹ تک کھیلی ہوگی اور اس نے جو ہے ساری بیٹری لوس کر لی ہے اگر آپ لوگ کو یہ لینی ہے آئی فون ایٹ پلس ٹینٹی ٹوئنٹی ٹری میں گیم کے لیے جو ایک چارجر ساتھ میں لے لینا اچھے والا کیونکہ چارجر کے بغیر گیم اس میں نہیں کھیل پاؤگے پیٹری کافی زیادہ لوس ہوتی ہے پیٹری بہت جلدی لوس ہوتی ہے اور اگر پرائس کی بات کریں تو چالیس ہزار میں یہ دیکھنا کو ملتی ہے گیم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹرم ڈراب نہیں دیکھنا کو ملتا لیگ نہیں دیکھنا کو ملتا ویڈ ریکارڈنگ بھی کوئی مسئلہ نہیں رہنے والا لیکن اگر آپ چارجنگ کی بات کرو جب چارج پر آتی ہے بات تو چارج یہ بہت تیز لوس کرتی ہے گیم میں اور بہت زیادہ اور اگر آپ لوگ یوٹیوب یا فیس بک یوز کرتے ہو تو اتنی تیز چارج اس کی نہیں جاتی لیکن اگر گیم کھیل رہے ہو تو کافی تیز اس کی چارج جاتی ہے تو سٹل یار یہ گیم کے لیے تو بیس ٹیل ہے چارج کی طرف سے یہ مائنس ہے بیٹی کی طرف سے مائنس ہے پھر بھی اگر آپ لوگوں کو لینی ہے تو لے سکتے ہو ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو میرا واتس اپ نمبر دیکھنے کو ملے گا اس پہ آکے میسج کر سکتے ہو آپ لوگوں کو جو ہے فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ یہ والی ڈیوائس مل جائے گی پورے پاکستان میں اور ایک ہزار روپے صرف ہم ایڈوانس لیتے ہیں باقی جب آپ کو ڈیوائس ملے گی وہاں پہ آپ لوگوں نے پے کرنے ہوتے ہیں ٹی سی ایس یا لیپرڈ کے ذریعے ہم لوگ سینڈ کرتے ہیں تو گائی اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور کر دو اور اگر اس کا فل بیٹری ٹیس دیکھنا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کے لئے لے کے آجوں گا کہ ایک سو پرسنٹ سے زیرو تک کتنا ٹائم لیتی ہے کتنے ٹائم آپ لوگ اس پہ گیمنگ کر سکتے ہو گائی تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ